ربی انی علا جکری کا و شکری کا و حسن بادی کا ربی اصیر ولا توصیر وتمیم بلکھے الحمدللہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر بہت سارے واقعات اہم واقعات اسلام کے تاریخ کے ہم کو ملتے ہیں اور ان سے کئی عبرت کئی نصیحتیں ہم کو ملتی ہیں یہ وہ مہینہ بھی ہے جس کے اندر ہر سال لاکھوں خاجی وہ لے باس پہن کر حج پر جاتے ہیں جو علامتی طور پر کفن ہوتا ہے یہ وہ کپڑا ہوتا ہے جس سے پہن کر انسان اس دنیا سے جائے گا بنا صلح ہوا اور یہ حج پر اس بات کی علامت ہے کہ روکیتے بھی ہیں اللہ ہم لبیق ہم آزر ہو گئے ہیں دنیا سے کٹ کر اس طرح سے کہ ایک دن اسی طرح ہم تیرے پاس میں آ جائیں گے حاجر ہو جائیں گے اسی کفن کے اندر تو یہ اس کے علامت ہے کہ ہم نے سب کچھ اللہ تیرے لئے چھوڑ دیا اور ہم یہاں پر حاجی ہو گئے یہ لاکھوں کا مجمعہ اس پکار پر جو اللہ کے خلید ابراہیم علیہ السلام کی آواز جو انہوں نے لگائی تھی تو وہاں پر اس کو لبیق کہتے ہوئے لاکھوں حاجی ہر سال وہاں پر پہنچتے ہیں یہ اتنا بڑا استعمال ہے اتنا بڑا استعمال یہ دنیا کے لئے مثال ہے یہ کہیں پر بھی نہیں ہوتا کہ ایک ساتھ اتنے لاکھ لوگ تقریباً پچاس لاکھ لوگ وہاں پر جمع ہو جائیں اور یہ دنیا کے لئے مثال ہے اور اللہ نے یہ انتجام کیا ہے وہاں پر کہ اتنے لوگوں کا انتجام وہاں پر رہ سکے اور بغیر کسی تکلیف کے وہ سالوں سے چل رہا ہے یہ اللہ نے کیا کہ تاکہ یہ لوگ پوری دنیا سے سمٹ کر مکہ کے اندر آ جائیں مکہ کعبہ یعنی کی مرکج مسلمانوں کا ہمارا مرکج اس دنیا کا مرکج اس دنیا کے انسانوں کا مرکز یہ مرکز جس کو دنیا کی قوموں ہیں جو گیر مسلم ہیں انہوں نے اس کو محاورہ بنا دیا بلکہ اس کو ڈکشنری کے اندر جگہ بھی دی کرکیٹ کا جو انگلینے کا میدان ہے لارڈس اس کو کہا جاتا ہے کرکیٹ کا مکہ یعنی یہ مثال بن گئی لوگوں کے سامنے یہ برکت ہے اس جگہ کی کہ کوئی اگر ایک بڑی چیچ کو کوئی بتانا چاہتا ہے تو مکہ کی مثال دیتا ہے اتنا بڑا مذہبہ اللہ نے وہاں پر کھڑا کیا ہم حج کے تعلق سے یہ ہے کہ ہم جیسے ہی استطاعت کسی کے پاس ہو تو فوراً حج کریں اس میں تاکھیر نہ کریں یہ تاکھیر کہ اگلے سال چلے جائیں گے یا پھر کبھی چلے جائیں گے ابھی یہ شادی کرنی ہے بچوں کی یا گھر بنانا ہے استطاعت ہے آپ کے پاس میں ہو گئی اتنا مال ہے کہ آپ جا سکتے ہیں یا جسم آپ کا ساتھ دے رہا ہے کوئی تکلیف نہیں تو خوراً کریے کیونکہ وہ اگلے سال کیا پتا گنجائش نہ ہو یہ مال ہو نہ ہو یا آپ کی جندگی ہو نہ ہو تو جیسے ہی فرض ہو تو یہ حج کر لینا چاہیے عیدالعجہ آج یہ دوسری عید ہے پہلی عید وہ عیدالفتر تھی فترے کی عید یعنی فترہ دیا جائے گا عیدالعجہ قربانی کی جائے گی اصل میں یہ دونوں عید اس لیے وہی کہ اس میں وہ عید جب رمضان کے اندر آخری عشرے کے اندر قرآن نازل ہوا اللہ نے اس کے تعلق سے قرآن میں بھی فرمایا کہ شہر الرمضان اللہ عزیم جیلہ فیل قرآن کہ رمضان وہ مہینہ جس میں ہم نے قرآن کو نزول کرنا شروع کیا یعنی اس کے آخری عشرے میں وہ نزول شروع ہوا اور جیسے ہی وہ عشرہ ختم ہوتا ہے اور عید آتی ہے اور اس کے بعد جیسے ہی یہ قرآن مکمل جب ہوا وہ دن تھا جب عرفہ کا دن تھا عرفات کا دن تھا اس دن قرآن کے آخری آیت سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوتی ہے کہ ہم نے اس دین کو تمہارے لئے مکمل کر دیا تو یہ جو نام ہے اس کے عید الفطر اور عید الاجہ یہ تو صرف ایک علامت ہے بتانے کے لئے کہ یہ پہچان کے لئے کہ یہ تمہاری دو عیدے ہیں اصل اس کی وجہ قرآن ہے کہ قرآن جب نزول ہوا تو یہ عید تم کو دی گئی قرآن جب نزول اس کا ختم ہو گیا تو تم کو یہ عید دی گئی یہ قرآن کی فضلت اس کی وجہ سے یہ عید آپ کو دی جاتی ہے دونوں عیدوں کی اصل وجہ قرآن ہے اور اس دن قربانی ہے جانور کے گرے پر چھولی چلانے کو قربانی نہیں کہتے ہم کہتے قربانی ہے اس کو قربانی نہیں کہتے کہ جانور کے گلے پر ہم چھولی چلائیں اسے جبہ کرنا کہتے ہیں قربانی نہیں کہتے قربانی ہم کہتے ہیں لوگ عام جوان میں ہم استعمال کرتے ہیں کہ بھئی کچھ پانا ہے آپ کو منجل پر پہنچنے تو قربانی دینی ہوگی اس کو قربانی کہا جاتا ہے یعنی کہ وہ چیز تب ملے گی جب آپ اس کے لئے کچھ قربانی دیں تو یعنی قربانی اللہ کے قریب ہونا ہے یہ قربانی جانور کے گلے پر چھولی چلانا نہیں وہ تو جوا ہے قربانی تو وہ ہے جو کچھ ہم کریں اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لئے کریں اللہ کے نزدیک پہنچنے کے لئے کریں وہ قربانی ہے اور آج جس طلق کے حالات ہم سب جانتے ہیں زیادہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کہ مسلمانوں کے کیا حالات گھجر رہے ہیں اس سے نکلنے کے لئے بہت زیادہ قربانی کی ضرورت ہے جدنی آپ دے رہے ہیں اس سے کام نہیں ہوگا اس سے نکلنے کے لئے بہت زیادہ قربانی ہم کو دینے کی ضرورت ہے ہر طریقے سے قربانی دینے کی ضرورت ہے چاہے جان ہو چاہے مال ہو یا چاہے آپ کا جسم ہو ہر طریقے سے قربانی کی ضرورت ہے اور یہ جو گھراؤ آپ دیکھ رہے ہیں ہوتا جا رہا ہے یہ ہم اگر آنکھیں بند کر کر بیٹھ جائیں کہا جاتا ہے کہ جب کبوتر بلی وہ دیکھتا ہے بہت نزدیک ہوتی ہے تو پھر وہ اڑنا بھی بھول جاتا اور اپنی آنکھیں بند کر لیتا کہ بلی مجھے نہیں دیکھ رہی لیکن وہ شکار ہو جاتا ہے وہ یہ غلط فیرمی میں ہیں تو ہم یہ حالات سے مو فیر کر چک ہو جائیں خاموش ہو جائیں یا مو فیر لیں تو یہ حالات بدلنے والے نہیں ہیں مسلمانوں کے لئے کچھ کرنا ہے لوگ کر بھی رہے ہیں لوگ کر رہے ہیں کوئی اتحاد کے لئے کوشش کر رہا ہے اور کوئی سیاست کی جریعے طاقت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کر رہے ہیں لیکن یہ ہم کو جاننا چاہیے کہ اتحاد اور یہ سیاست سے کوشش کرنے کا وقت نکل چکا ہے اب وہ وقت نہیں بچا وہ وقت چلا گیا جب ہم کو کرنا تھا جب ایک ہونا تھا اتحاد قائم کرنا تھا تب ہم جھگڑے میں لگے ہو گئے تھے پھرکے پھرکہ کھیل رہے تھے تو وقت وہ نکل گیا آج اگر آپ اتحاد کریں گے اور آپ اتحاد کریں گے تو ان کے لئے اور راستے آسان ہوئیں گے جو ان کے اندر جو ہمارے قریب ہے جو سیکولر یاد وہ خود ایک ہونے لگ جائیں گے جب یہ ایک ہو رہے تو ہم بھی ایک ہو جائیں تو آپ تو بیس پرسنٹ ہے وہ اسی پرسنٹ ہے تو اتحاد کچھ نہیں ہونے چاہیے پوری دنیا کے مسلمان اتحاد قائم کر لے کہ ہم ایک ہو جائیں تو بھی وہ بیس پرسنٹ ہے پوری دنیا اسی پرسنٹ ہے وہ بھی متعید ہو جائیں گے یہ تو ان کے لئے اور آسان ہو جاتا ہے کہ اگر آپ ہونگے کیونکہ وقت تھا وہ نکل گیا اب آپ ہیپ ہوں گے تو ان کے لئے اور آسان ہی ہو جائیں گے سیاست کی بات ہے کہ سیاست کے اندر کہ اس کے جریعے سے کچھ طاقت حاصل کی جائے تو یہ بھی وقت ہمارا نکل چکا اور لوگ کر رہے ہیں اس کے لئے کوشش ہیں کہ سیاست نئی نئی پارٹیاں مسلمانوں کی وجود میں آ رہی اور وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور سیاست کے جریعے سے طاقت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سے بھی کچھ ہونے والا نہیں اور ہر روز ایک نئی پارٹی جو آنے والی آ رہی ہے اور وہ مسلمانوں کے ٹکڑے کے اندر ٹکڑے ٹکڑے کرتی جا رہی ہے تو اس کے اندر پارٹیاں کے اندر بھی اتحاد نہیں سیاست کے جریعے طاقت حاصل نہیں کوشش کر رہے ہیں لیکن سیاست کے جریعے آپ اگر اپنی سیٹیں لے بھی آتے ہیں آپ منشٹر بن بھی جاتے ہیں تو اس سے ہوگا کیا کیونکہ آپ کریں گے تو قانون کی حد میں رہ کر کام کریں گے کیونکہ قانون نے آپ کو منشٹر بنایا لیکن وہ قانون ہی جب بچا نہیں تو آپ اس میں جا کر بھی کیا کر لے وہ قانون کو سارے بدل رہے ہیں پیچھلے مہینے جولائی کے اندر ان تیس دینوں کے اندر اس کے اندر بھی بہت دن سیشن نہیں چلا چھبیس لا پاس ہوئے یعنی ہر دین کے اندر دو دو تین تین لا مہاں سے نکلے ہیں پاس ہو کر نکلے ہیں اور وہ آئے ہیں اور یہ سب جہدہ تر مسلمان کے گھیراو کے لیے ہیں چاہے وہ نرسی ہو یا انٹی ٹیررر بیل ہو یہ پاس ہوئے ہیں اور سٹیجن بیل ہو یہ ساری چیزیں جو آئیں ہیں یہ سب مسلمانوں کے گھیراو کے لیے ہیں نرسی یعنی کہ آپ جانتے ہوں نرسی یعنی کہ سب وہ چیک کیا جائے گا کہ کون یہاں کہے کے نہیں ہندوستان کا آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ ہندوستان کہے کے نہیں اگر نہیں کر سکتے تو ووٹنگ ادھیکار چھین لیا جائے گا ووٹنگ ادھیکار چھیننا کیا ہوتا ہے آپ نے دیکھا کہ رہنگیا کے حالات جو وہاں سے لوگ نکالے گئے ہیں ان کے پاس ووٹنگ ادھیکار نہیں تھا یہ حالت ہوتی ہے یعنی کچھ بھی نہیں ان کی کوئی سنا نہیں جائے گا کیونکہ وہ شہری نہیں ہیں یہاں سے نکال کر وہاں پر ان کے لئے الگ جگہ بنائی جا رہی ہے کہ جس کے پاس جو اپنے کو ثابت نہیں کر سکا کہ اس دیش کا واسی ہے تو اس کو نکال کر وہاں پر رکھ دیا جائے گا تو یہ بل آپ کے لئے آیا ہے انٹی ٹیررر بل یعنی پہلے ایک بل تھا لیکن اس کے اندر سنسودن کیا گیا ہے اس کے اندر یہ کیا گیا ہے کہ پہلے ایک سنگٹن کو آدنگوادی گوشت کیا جاتا تھا لیکن اب یہ بل آیا ہے جس میں ایک سنگل آدمی کو پکڑ کر کہ یہ کچھ گیر کانونی گتیوی دی کر رہا تھا اس کے موبائل کے اندر چند ویڈیو پائے گئے اس کے پاس یہ میسیجز پائے گئے اٹھا کر ڈال دیا جائے گا اور اس کے اینائی کے ایک اسپیکٹر آپ کو پکڑ کر آدنگوادی کوشت کر سکتا ہے تو یہ بل آیا ہے لائے گئے تو یہ سب چیزیں ہوئی ہیں چاہے وہ تللہ کبھیل ہو چاہے وہ ابھی ہوا جو تین سو ستر یہ سارے کے سارے ہم دیکھتے ہیں اور جو آنے والے ہیں اس پر ہجاب پر بین اجان پر بین آپ کی نمازوں پر اس پر پابندیاں ہیں آپ کے جو درس ہیں آپ کے خدوے ہیں ان پر پابندیاں اور آپ کے استعمال وہ شاید اس طرح سے ہم جمانا ہو سکے یہ ساری چیزیں بھی آنے والی ہیں تو اس کا کوئی حل نہیں ہے اور حل صرف ایک ہے کیونکہ ہم سارے حل جو وقت تھا ہم نے نکال دیا اب کوئی حل ہمارا پاس میں بچا نہیں حل ایک ہے کہ دعوت ہے دین کے سوا کوئی حل نہیں کہ ہم لوگوں تک دین کی دعوت پہنچیں اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے اور اسی کے اندر اللہ کی قربت ہے اسی کے اندر اللہ کی برکت ہے اسی کے اندر جو ہم کو فلاہ ملنے والی اور اسی کے اندر شہادت ملنے والی اور اس کے اندر دینا پڑے گا آپ کو آپ کو قربانی دینی ہوگی اصل قربانی یہ بھی دینی ہوگیا تو قربانی کا مطلب اصل ہے کہ اپنے آپ کو لگا دینا اسی اندر اور اس کے اندر دین کے لیے دعوت کے لیے لوگوں تک پہنچنا ان کو دین کی باتیں سیکھ کر ان کو سمجھانا اس کے لیے وقت کی جورت ہے آپ کو وقت دینا پڑے گا وقت کی قربانی نہیں دے سکتے تو پھر آپ کے لیے ایک کام نہیں اور یہ وہی چیز ہے جو اللہ کے رسول اللہ سلم ہم لے کر آئے تھے اور یہ وہی مہینہ ہے اور وہی دن ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیغام دیا تھا اپنی آخری وسیعت جو ہاں جتنے لوگوں تھے اپنے تک پہنچائی تھی اور کہا تھا اور اللہ کو گواہ بنایا تھا آپ جھوٹلا نہیں سکتے اس چیز کو اللہ کو گواہ بنا کر کہا تھا اللہ کے رسول اللہ سلم نے کہ اللہ میں نے ان تک پہنچا دیا انہوں نے کہا صحابہ نے کہا پہنچا دیا روزہ قیامت آپ جواب نہیں دے سکتے اس کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیغام وہاں پر کہا تھا آخری جو وسیعت ہم کو کہی تھے اور کہا تھا کہ لوگوں جو یہاں پر ہیں یہ ان تک پہنچا دو جو لوگ یہاں پر نہیں ہیں تو ہم کو تو وسیعت کر دی گئی کہ جو تم تک پہنچائے وہ لوگوں تک پہنچانا ہے اگر نہیں پہنچائے تو اللہ نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے دیا کہ اگر ہماری طرف سے جو نازی ہو آپ نے نہیں پہنچائے تو آپ نے رسالت کا حق دائے نہیں کیا تو پھر اور اللہ نے کہا بھی آگے کہ اگر تم پہنچا دو گے تو اللہ تمہاری حفاظت کر آپ کو کس بات کا ڈر ہے تو پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وسیعت یہ تھی کہ دین لوگوں تک پہنچا دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی سنت بھی یہی تھی جب آپ نے پہاڑی پر چڑھ کر کہا تھا کہ لوگوں کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو وہ بھی دعوت تھی تو اصل صلی اللہ تو یہ ہے اور ہم اس کے اندر ان مناسق کے اندر گل جے ہوئے ہیں جو مناسق ہمارے ختم ہونے والے ہیں اور ابھی تک جھگڑوں کے اندر ہم لگے ہوئے ہیں کہ فلا یہ ایسا ہوگا یہ رسم ایسی ہوگی یہ ایسے ادا کیا جائے گا یہ ایسا نہیں اس کا وقت یہ ہوگا اس میں ہم لگے ہیں تو اس کو چھوڑ کر اصل کام کی طرف آئے وہ اصل دین کی دعوت کے طرف آئیں تو سوچ بدلو اپنی تو حالات تمہارے اللہ بدل دے گا اور اگر کوئی اپنی سوچ نہیں بدلتا اللہ اس کے حالات کو نہیں بدلتا تو آج کے دین کا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے ہے اور یہ وہ نبی ہیں جن کا نام لے لے کر ہم ہر اجان کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہیں ہر نماز کے اندر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ایسی رحمت نازل فرما جیسے ابراہیم علیہ السلام پر ہمارے رسول کے لئے دعا کرتے ہیں کہ ان پر ایسی رحمت کی تھی ہمارے رسول پر بھی نازل فرما اور ایسی ورکتیں نازل فرما جو تو نے ابراہیم علیہ السلام ان کی آل پر کی تھی تو یہ وہ نبی ہیں اور اس کے اندر ہم یہ دعا کرتے ہیں تو ہر اجان اور نماز کے بعد میں یہ وہ نبی ہیں جنہوں نے سی سال تک دعا کی یہ مایوس نہیں ہوئے کہ ہم آٹھ دعا کرتے ہیں اور آٹھ گھنٹے بعد رجلٹ نہیں آتا یہ اللہ کی مسیحت ہے کہ انہوں نے سی سال تک دعا کی ان کے بعد ان کے ایک اولاد ہوئے اور وہ اولاد ہوئی اور اس کے بعد میں اور یہ اللہ کے نبیوں کی جندگی بچپنی سے اللہ کی نگرانی کے اندر ہوتی ہے اس لئے ان کی تربیت بھی ایسی ہوتی ہے اور وہ جب یہ واقعہ جس کی وجہ سے ہم ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کی عید ہم مناتے ہیں تو واقعہ وہ کہ جس کو بیٹے کے لے کر وہ چلے اور جبا کرنے کے لئے راستے میں شیطان نے بھی بھیکانے کی کوشش کی تو اسماعیل علیہ السلام نے اس کو فتر مارے کم کریا مارے تو آج وہ بھی ایک جید جو ہے یادگار بن گئی وہ یادگار ہے ہماری تو آج بھی اس کو حج کا رکن بن گیا اس کو مزا کر دی ابراہم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو بتایا کہ میرے بیٹے میں نے ایک خواب دیکھا ہے اسماعیل علیہ السلام نے فورا لبک کہا کہ والد فورا کر گجریے آپ نے یہ دیکھا ہے کہ آپ مجھے جبا کر رہے ہیں تو فورا کر گجریے تو خواب ہی تو تھا خواب کی تو تعبیریں ہوتی ہیں یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا بچپن کے اندر مجھے چاند اور ستارے اور سورج سزدہ کر رہے ہیں تو اس کی آخری کے اندر جب ان کو سب کچھ مل گئی حکومت مل گئی تو تب انہوں نے دیکھا تو اس کی تعبیر کچھ اور تھی کہ چاند ستارے سورج نے تو سزدہ نہیں کیا اس کی تعبیر ایک دوسری تھی یہ علامت ہے جو خواب آتا ہے بیسا اس کی وہ مطلب نہیں ہوتا ہے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہ اہود کے اندر اس سے پہلے خواب دیکھا کہ بہت ساری گائیں کٹی جا رہی ہیں میں نے خواب دیکھا صحابہ نے پوچھا اللہ کے لئے تو تعبیر تو کہا کہ کل صحابہ شہید ہو جائیں گا صحابہ اس کے لئے شہید ہو گئے یہ اسی تعبیر ہوتی ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا گیا تو انہوں نے کوئی تعبیر اس کی تلاش نہیں کی بس انہوں نے یہ کر دیا کہ بیٹے میں نے یہ خواب دیکھا ہے اور میں تجھے جیبا کر رہا ہوں اور وہ بیٹا فرما بردار انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں مجھے جیبا کر رہا ہوں آپ کر گجریے کس بات کا اور اس کے بعد اللہ نے کہا بھی سورہ صحابہ کے اندر ابراہیم تم جو ہے خواب کو سچ کر دکھا رہے خوابی تو دکھایا تھا کیا تم اس کو سچ کر دکھا رہے ہو تو یہ دونوں عمل یادگار بن گئے اور یہ حج کے رکن ہیں اور یہاں حاضر علیہ السلام کا جکر بھی جروری ہے یہ قربانی ان کی اور بڑی ہے یہاں پر تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کو زیوہ کر رہے تھے ایک بار کی بات تھی کہ ایک بار میں زیوہ کیا اور ختم انسا لیکن وہ حاضر علیہ السلام کو جہاں پر چھوڑ کر وہاں پر گئے تھے وہاں پر اگر کچھ بھی نہیں تھا وہاں پر بیگستان تھا اور وہاں پر وہ دوڑ رہی ہیں ادھر سے ادھر اور اگر وہاں تو تڑپ تڑپ کے مرنے کی موت ہے ان کے اولاد کے سامنے تو ان سے بڑی قربانی حاضر علیہ السلام کی اور وہ اس عمل کو جو انہوں نے صفہ اور مرمہ کے بیچ میں جو دوڑ لگائی تھی اس عمل کو اللہ نے جو قیامت تک کے لئے رکھ دیا حج کا رکن بنا دیا تو یہ وہ علامت ہے یہ بھی یادگار ہے تو یہ اور یہ ہم دیکھیں کہ اس کے اندروں بیوی نے جب پوچھا وہ جا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام انہوں نے آواز لگائی اور جب پوچھا تو انہوں نے جواب نہیں دیا تو انہوں نے کہا سبتنا پوچھا کہ اللہ کا حکم ہے تو انہیں صرف اشارہ کیا کہ ہاں اللہ کا حکم ہے تو وہ خاموشی سے پرڑ گئے وہ بیٹا جس کو تو یہ بتائے گا ہے کہ یہ خواب دیکھا ہے تو کہ اللہ کا حکم ہے اور وہ لیڑ گئے تو یہ فرماوردار ہے اور یہ خاندان ہے مسلمانوں کے جو قربانی دینے والے ہیں اور یہ قربانی جس کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ حج سورہ نمبر 22 آئے نمبر 37 کے اندر کہ اللہ کو تمہارے جانور کا نہ خون پوچھتا ہے نہ گوشت پوچھتا ہے جو کچھ اگر تمہارا پوچھتا ہے تو وہ تمہاری نیت کیفیت ججبہ ہے اور تقوہ ہے وہ پوچھتا ہے اللہ کو یہ نہیں چاہیے تو یہ یادگار ہے اور اس کا کوئی بدل نہیں چاہے جتنا کوئی پیسہ خرچ کر دے اس کے بدلے میں کہ لاکھوں اور دس گناہ بیس گناہ سو گناہ خرچ کر دے اس کا کوئی بدل نہیں کیونکہ یادگار ہے اور یادگار ایسے ہی ہوگا ہے قربانی کا حق ادا نہیں ہوگا چاہے جو جس نہیں کر دے کیونکہ یہ ساری عبادتوں کا مقصد ایک تقوہ ہے جو بھی عبادتیں ہم دیکھتے ہیں اس کا مطلب جو ہے تقوہ ہے نماز کے بدلے آپ جکات دے دیں قبول نہیں کیا جائے گا جکات کے بدلے آپ نماز پڑھ لیں قبول نہیں کیا جائے گا روزے کچھ سے جو تقوہ حاصل ہوتا ہے جو کیفیت حاصل ہوتی ہے وہ ایک الگ چیز ہے جو حص سے حاصل ہوتی وہ ایک الگ چیز ہے نماز سے جو کیفیت جو ہم کو ملتی ہے وہ ایک الگ چیز ہے جکات دینے سے جو ایک ہم کو دلی سکون ملتا ہے اس کی ایک کیفیت الگ ہے ہر کی ایک کیفیت الگ ہے تو ایک دوسرے کا بدل نہیں ہے تو قربانی بھی ایک ایسا عمل ہے جس سے جو کیفیت ملتی ہے دوسرے عمل سے نہیں ملے گی چاہے اس کے لئے کتنا ہی خرچ کر دیں تو یہ یادگار ہے اس یادگار کو جو بنایا ایسے ہی جائے گا کہ جو عبراہم علیہ السلام کیفیت ہونی چاہیے تو وہ تصور جب تک نہیں ہوگا تو یہ قربانی ادا نہیں ہوگی چاہے آپ کتنا مہنگا جانور لائے ہیں چاہے آپ جتنی قربانی کر رہے ہیں چاہے آپ نے جتنے حصے لیے ہو جب تک کی وہ کیفیت اس وقت کی ہمارے دل میں نہیں آئے گی تب تک یہ حق ادا نہیں ہوگا عبراہم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے گردن پر چھوری چلا ہی اللہ نے فیدیے میں جانور کو قبول کر لیا تو آپ بھی جب چھوری چلانے جا رہے ہیں تو رکھئے تھوڑی دیر خاموس ہو جائیے کھڑے ہو جائیے ماں پر یہ ہو تو مسلح کے اوپر کھڑے ہو جائیے اور یاد کیجئے اس عمل کو اور دیکھیں کہ اس جانور کے جگہ میرا بیٹا اور میری بیٹی لیٹی ہوئی ہے اور میں خود اس کے گلے پر چھوری چلا رہا ہوں یہ کیفیت آپ سوچیں اس کے بعد یہ آنکھیں بند کر کے ابھی آپ سوچ کے دیکھئے آپ کی روح کام جائی لیکن انسان اپنی جان دینا آسان ہے لیکن اپنے عزیز کی اپنے بچوں کی جان لینا وہ بہت ہی ناممکن سا کام تو یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ ابراہم علیہ السلام نے کیسے اپنے بیٹے کے گردن پر چھوری چلائی ہو گئی جن کے اگر بچے نہیں تو یہ اس طرح سے یاد کریں کہ وہ کہ ان کے والد اگر ان کو حکم دے ان کے والد اگر چھوری لے کر آ جائیں کہ بیٹے اللہ کا حکم ہے تجھے میں جیبا کر رہا ہوں کیا ان کے اندر ہے کہ ابا کھر گجریے یہ اگر کیفیت نہیں تو یہ قربانی نہیں ہوگی قربانی یہ کیفیت کا نام ہے یہ کیفیت ہوگی تو یہ قربانی ہے نہیں تو یہ قربانی نہیں ہوگی یہ کیفیت ہمارے اندر آنی چاہیے تو اس کے بعد یہ قربانی کہلائی گے نہیں تو پھر یہ صرف ہم جبا کر رہے ہیں اور یہ قتل کیا اپنے قتل عام ہوا ہے سارا کا سارا پھر یہ قربانی نہیں ہے تو قربانی کے کیفیت ہونی چاہیے جن لوگوں نے جو حصہ لیا ہے تو ان کو بھی یہ وقت معلوم کرنا چاہیے کتنی وجہ ان کا حصہ ہے اور مسلم پر کھڑے ہو کر اس کیفیت کو لانا چاہیے کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے جو کیا تھا اور ہماری اولاد یہ ہم پر لیٹی ہوئی اور ہم اس کو جبا کر رہے ہیں یہ آپ میں کیفیت آئی کی تو آپ کے قربانی ہے اس لیے یادگار منائی کے لیے دیا گیا یہ آپ کو کھانے پینے کے لیے نہیں دیا کہ نہیں نہیں ڈیشے بنا لے اور اس کو کھائیں یہ اس لیے دیا گیا ہے کہ کیفیت آپ کے اندر آئے وہ زبا ہے جو اس وقت کے وہا ہے کہ کس طرح سے جو انہوں نے قربانی دیتی تو وہ چی جائیں گے تو یہ اصل قربانی ہے اور یہ قربانی کر لیں تو اس کے بعد میں پھر ہم اللہ سے کہیں کہ اللہ یہ تیرا حسان ہے کہ میرے بچوں کے بدلے نے فیدیہ اس جانور کو قبول کر لیا اور کبھی وقت پڑی تو اپنے بیٹے کی اور ہماری خود کی جان پورے گھر والوں کی ہمارے عجیزوں کی اسمال کی اور جو بھی چیزیں ہمارے پاس میں اس کی ہر چیز کے صلاحیت کو قربانی دینے کے لیے ہم تل جائیں یہ قربانی کرنے کے بعد میں یہ نیت بنی چاہیے تو پھر قربانی ہے اور یہ اس کا مقصد تقوی تھا تو ہر سال تو ہم جیوہ کر رہے ہیں جانور پھر یہ تقوی کیوں نہیں آرہا تو پھر ہم اس مقصد کو نہیں پا رہے ہیں کہ یہ جانور تو ہر سال جیوہ ہورے ہیں لیکن تقوی پھر بھی نہیں آرہا تو ہم کو سوچنا چاہیے کہ تقوی نہیں آرہا تو پھر ہم صرف جانور یہ قتل عام کر رہے ہیں ہماری زندگی کے اندر اس سے تبدیلی نہیں آتی ہے ہماری زندگی کے اندر احساسات نہیں آتے zijn تو صرف ہم یہ خون بہا رہے ہیں یہ قتل عام ہو رہا ہے یہ قربانی نہیں ہو رہاڑ قربانی کے لئے یہ جروری کہ ہم اس کو یاد رکھیں یادگار آپ کو اس لئے دیا گا ہے صرف کھانے پینے کا یہ نام نہیں ہے سورہ انام کا ایت نمر 162 کے اندر کے انہ سلات و نوسو کی ماہیم اممات اللہ رب العالمین کہے میرے رب میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا میرے سارے مناسق رب العالمین کے لئے ہیں تو یہ پھر دین یادگاہ ہے جب اپنا سب کچھ آپ نشاور کر دے اللہ کے لئے قربان کر دے تو یہ پھر یادگار بنانے کا آپ کو ہے یہ یادگار تب منے گی تو اصل یہ قربانی ہے یہ اصل قربانی ہے کہ آپ کے اندر یہ چیزیں ہوں تو پھر قربانی آپ کی قربانی کے لائے گے اور یہ پھر آپ کا عمل یہ قبول ہو گئی ہے آپ کے اندر کیفیت ہونی چاہیے اس کے لئے دیا گیا تھا آخر میں اللہ سے دعا ہے کچھ کہا وہ سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ جب تک جندہ رکھے امان اسلام پر جندہ رکھے اللہ جب موت دے اس حال میں موت دے اللہ ہم سے راجی ہو ہم اللہ سے راجی ہو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین